موسیقی 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 ایک نئی ٹکنیک کا ذکرہ آ رہا ہے کرانتی کی طرح یہ ٹکنیک ہمارے پورے شہر میں اور دیش میں کیا بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا ہے یہ روپوٹک ٹکنیک روپوٹک ٹکنالوجی سے کیا کرانتی آیا ہے بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے روپوٹک ٹکنالوجی آنے کے بعد سے جیسا کہ آپ نے ہمارے پیشنٹس کو دیکھا لیس از ایوریتنگ لیس ایوریتنگ لیس ایوریتنگ ٹائم بیکر ہمارے پاس ٹری ڈیمیشنل کوڈینیٹس رہتا ہے پیشنٹس کا لیس از بڑڈ لوس یعنی کھون کا لکھ پرواؤ لوس بلڈ لوس بلڈ لوس بون کٹ کم ہوتا ہے ہسپیٹل سٹے کم ہوتا ہے اور سب سے ایمپورٹن چیز ہے جو آپ لوگ سبھی چاہیں گے کوئی بھی آپریشن ہو درد کم ہو سو یہ پات چیزیں قرانتی ہے لیس از بلڈ لوس یعنی بلڈ لوس کم ہوتا ہے لیس از بون کٹ کم کم بون کٹتے ہیں لیس از ہسپیٹل سٹے سپیشلی کورونا ٹائم میں دون پیپل دونٹ وانٹو سٹے ان ہسپیٹل سب سے ایمپورٹن بات ہے کہ درد کم ہوتا ہے اور ہم لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ سٹیک ہوتے ہیں یہ بہت ایمپورٹن چیزیں ہیں جیسے کی ایک پیشنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا چیزیں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے میں صرف میرا ہی ایفرٹ نہیں رہتا ٹیم کا ایفرٹ رہتا ہے جیسے کی ہمارے سر بتاتے ہیں ٹیم اکیلا مات جیتے گا اگر ٹیم کے سارے لوگ کھلیں گے تو چیمپیونشپ جیتے گے اور ٹویدر ایفر بڈی اچیوز مور سو فور اوٹو بڈی کمپلیکس سرجیری بیدو رائیت فرم در ہیڈرڈ انیستیتیس تو در سرجن تو در وڈبوئی ایفرٹ بڈی ایفرٹ بڈی ہمارا جو یہ شریر ہے اتکو مانسپیسیو اور ہڈیو کے ڈھانچے پر ہی بنا ہوا ہے اگر ہمارے شریر میں یہ جو ہڈیاں اگر وہ کمزور پڑ گئیں یا پھر وہ صحیح طریقے سے اگر کھڑی نہ ہو پائیں تو ہم اپنی اس آکار کے شریر اس کایا کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر آپ نے چالیس ہزار سے بھی زیادہ سرجریز کی ہیں یہ انبھاؤ آپ کے لئے کیسا رہا ہے کیا کچھ خاص ایسی آپ کے انبھاؤ میں کوئی خاص ایسی بات ہے جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے سرجری انفیکٹ میڈیکل پریکٹس میں ایکسپیرینس بہت اچھی بات ہوتی ہے اور یہ خاص ذکر میں اس بات کا کرنا چاہوں گا کہ میں انڈیا ہی نے دنیا کے کافی دیشوں میں کام کیا ہے اور ہر لیول پہ کام کیا ہے نیو ڈیلی ڈیلی ڈبونبائی اور یہ سرجری کل ایکسپیرینس ٹائم سے آتا ہے ہر سرجری کے دوراند ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں آج بھی سیکھتے ہیں اور ہمارے آنے والے پیشنٹس کے لیے ہمارا وہ تجوربہ کام آتا ہے اور ہم ایک اچھا ریزلٹ دے پاتے ہیں کبھی کبھی صحیح بات کریں تو کچھ آپریشن سفل نہیں بھی ہوا ہے بہت ہمارے ہر خامنے والے پیشنٹس کے لیے اسی فیلئر کو آگے رکھتے ہوئے ہم لوگ اس پر سیکھ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ اگلا پیشنٹ ہستے ہوئے جائے لوگ کے مند میں ایک میتھ ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کی جب بات آتی ہے تو ایک فیر لوگ کے مند میں ڈر ہوتا ہے اور وہ نہیں کرواتے وہ کتراتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں کہ یہ واقعی میں میتھ ہے یہ واقعی میں میتھ ہے کیونکہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ پہلے ایک مہنگا آپریشن ہوا کرتا تھا اور اس کے لئے خاص طور سے ہمارے ماننی پردان منتری موڈی جی کو ہم لوگ دھنے بات کہیں گے کیونکہ انہوں نے انپی پی ایکٹ سٹارٹ کیا جس کے تحت گھٹنا کا اور کولہ کا پرائیس کیپ ہوا اور یہ عام آدمی کے بریچ میں ہو گیا اور گھٹنا پر تیروپن کا جب پرائیس گھٹ کیا تو لوگ بھی ایک کانفیرنس جھوٹا پائے کہ یس سرجریز is possible in terms of finance پر جب ہم سفلتا کے بات کرتے ہیں تو ایک الگ سا ایک تھوٹ رہتا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ یا ہیپ ریپلیسمنٹ سکسیسپل نہیں ہوتا ہے میں یہ بات اگرم کلیر بتانا چاہوں گا کہ نائنٹین ہنڈرین سکسٹیز اور ففٹیز میں ہیپ اور نی ریپلیسمنٹ کا ایجاد ہوا تھا اور ہمارے لاسٹ سینٹر پر سال کے بارہ سے چودہ ہجار جور ہم بدلتے تھے ایک سینٹر سے اور یہ ہنڈرڈ پرسن سکسس آپریشن ہے اور اس میں جو ایک سے دو پرسن کی ٹوٹی تھی اس کو بھی روبوٹک ٹیکنک سے آنے سے یہ سفلتا سو پرتیشرت ہو گیا ہے پیشنٹ آپریشن کے چار گھنٹے میں چلتے ہیں اور دو سے تین دن میں گھر چلے جاتے ہیں یہ جو بار بار جس مشین کا ذکر ہو رہا ہے یہ جو نئی ٹیکنولوجی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں روبوٹک ٹیکنولوجی یہ مشین بہت مہنگی ہے اگر عام آدمی سوچے تو اس کی کلپنا سے پرے ہے جو قیمت ہے اس مشین کی تو لوگ کے مند میں ظاہر طور پر ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ ضرور جانا چاہیں گے کیا اس کا جو علاج ہے وہ بھی اتنا ہی مہنگا ہوگا کیا بتانا چاہیں گے جی نہیں ایکچولی مشین بہت مہنگی ہے بٹ اگر آج ہم کسی سے یہ سوال پوچھیں یا کسی کو option دے کی treatment کہاں کرانا ہے تو best treatment available کہاں ہے تو کوئی بولے گا America Robotic Guidance بٹ یہ ہمارے لئے گرف کی بات ہے کہ آج وہی treatment بینہ اترک شل کے ہم لوگ انوپ institute of orthopedics میں پردان کر رہے ہیں بینہ اترک شل کا مطلب کیا ہے کہ آج کے دن ہمارا totally replacement کا جو package program ہے یعنی جو کل ملا کے جو راشی ہوتا ہے وہ عام طور سے سارے hospital سے کم ہے جبکہ کسی بھی اور hospital میں robotic technology نہیں ہے کیونکہ پوروی اور اتر بھارت کا یہ پہلا center ہے robotic system کا اتھاٹن کیا گیا اور ہم لوگ پچھلے دو سال میں more than 350 joints robotic guided کر چکے ہیں سفلتا پوروک کیا بات ہے ہمارے لئے بھی یہ بہت ہی گرب کی بات ہے کہ پوروی اور اتر بھارت میں یہ پہلی ایسی جو سوویدھا ہے ہمیں مل رہی ہے اور ہمارے راجے میں ہمارے بحار میں ہمارے شہر پٹنا میں آپ اس سوویدھا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور درشبوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر آشیش ہیں انہوں نے آج ان کی ایک پیشنٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے باتچیت کے لئے جو اپنے ایکسپیرینسز جو اپنے انبہو ہمارے ساتھ شیئر کریں گی وہ ساجہ کریں گی کیا پریشانی تھی انہیں کیا دکت تھی اور کس پرکار سے انہیں اس پریشانی سے نزات میں دیا آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر آشیش کی ایک پیشنٹ ایک مریض ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے ان کے انبہو کے بارے میں کہ انہیں کیا سمسیہ تھی اور کس پرکار سے جب وہ ڈاکٹر آشیش کے سمپرک میں جو آئی اور انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا اس کے بعد ان کی زندگی کیسے بدلی ہمارے ساتھ ترپورا سے یہاں پر آئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مادوی دیو آپ کا مسواگت کرنا چاہوں گی اور آپ ہستی مسکراتے بھی بہت اچھی نظر آ رہی ہیں سب سے کہتے ہیں کہ انسان کے لئے سب سے بڑی جو دھندولت ہوتی ہے اس کی ہیلتھ ہوتی ہے اور آپ ہمارے سامنے فٹن فائن یہاں پر بیٹھیں آپ سے جانا چاہوں گے مادوی جی کی کیا سمسیہ تھی آپ کو کمور میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے کمر سے لے کے نیچے پاہتا ہے گھٹنے تک ہمارے ساتھ ہپ جوینٹ میرا کھو ہے ایسا انہیں ہپ سے سمبندت سمسیہ تھی آپ کھڑے ہو پانے میں آپ کو دکت ہوتی تھی اور کتنے سالوں سے آپ کو یہ سمسیہ تھی بیس سال میں بیس سال سے انہیں یہ سمسیہ تھی اور کب آپ کو ڈاکٹر آشیز کے بارے میں معلوم ہوا پوتھو میں چننہی میں گیا جی سال کے معلوم ہے چننہی گئی اور چننہی میں جانے کے بااد آپ کو سر کے بارے میں جانکارے ملے آپ کی ٹریٹمنٹ کب شروع ہوئی سر سے ٹوانٹی ٹوانٹوان ٹوانٹوان دوہزار اکنیس میں آپ نے ان سے ان کے سمپرک میں آئی اور ٹریٹمنٹ کے بااد ٹریٹمنٹ میں کتنا سمیہ لگا کچھ بتانا چاہیں گی سات سیون سیون مونت سات مہینے کا سمیہ سات دنوں کا سمیہ لگا تھوڑی سی بھاشا کے دکت ہے لیکن کہتے ہیں ہم بھاوناے سمجھتے ہیں اور بالکل ہم سمجھ پا رہے ہیں آپ پھر پورا سے آئیے لیکن سمجھ رہے ہیں سات دنوں کے ٹریٹمنٹ میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں تھوڑا تھوڑا کافی بہتر محسوس کر رہی ہیں آپ ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس پرکار سے جو ہمارے مند میں ایک در ہوتا ہے ایک متھ ہوتا ہے کہ ہم ایسی سمجھ سے آئیں جس کا علاج ہی سمبب نہیں آپ پہ ہی ہے رام دیش کے و کرم ویرو آپ کو سلام تو آج ایسے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں ہمیں ایسی سویدھائیں مل رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آشیز جیسے ڈاکٹرز ہیں جن کے بدولت بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کھڑے ہونے کی یا چلنے کی سوچ بھی نہیں سکتے آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ ہسی خوشی اپنی جیون کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر آشیز آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے جب ایسے پیشنٹس آپ کو جب آپ کا کیا گیا ورک لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور پیشنٹس کے چہرے پر سمائل آتی ہے مادری دیو جی ہمارے پاس تھرپورا سے آئی تھی اور یہ پریکٹیکلی چندائی کالکٹا کافی جگہ گھوم کے آئی تھی اور ہمیں نہیں پتا ہمارا نام ہے نکاح سے ملا بہت یہ آئے ملے اور ان کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ جانا جروری ہے انہیں بچپن سے ان کا کولہ سٹکا ہوا تھا مطلب کی اپنے نارمل سوکٹ سے باہر تھا عام طور سے یہ پینلیس ہوتا ہے بہت سمائے کے ساتھ یہ خراب ہونے سے در چور ہو جاتی ہے پیر بڑا چھوٹا تھا تو ہم نے انہیں روبرٹک گائیڈڈ سرجری کے مادریم سے ایک آٹیفیشل سوکٹ کا ری کریئیٹ کیا اور بون گرافٹ اور آگیمنٹس کے دوارہ اس کا سپ سینٹر کو ری سٹور کیا آپریشن کے ماتر چوبیس گھنٹے کے اندر ہم نے انہوں چلا دیا اور آج ان کا آٹھوہ یا نوہ دن ہے جب ہمارے ساتھ یہ اس صبح میں بیٹھ کے آرام سے بات کر رہی ہیں obviously language barriers ہیں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا تھا کی کیسا لگتا ہے پیشنٹ سے مل کے جب ہم ایسا کمپلیکس کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ یہ پیشنٹ میرے پاس کیوں آہا ہے پھر ہم یہ چیلنج ایکسپ کرتے ہیں تنک کرتے ہیں پلان کرتے ہیں اور میٹکولیسلی اگزیکیوٹ کرتے ہیں اور جب ہم یہ پیشنٹ ہستے کھیلتے جاتے ہیں تو ہمارا ہردہ ہر سے وہ ہو جاتا ہے ہم لوگ اور وی ایسا گیٹفل بیٹھے پیشنٹ بیٹھے پیشنٹ اور ہم لوگ سے پرفیکٹ ہوتے ہیں سٹیبل ہپ اور بینا اتریک چھل کے ورلڈ بیسٹ پلیٹ فرم پہ ہم ان کو کر کے ایک بیسٹ رزلٹ دے پائیں تو ان کو دیکھ کے ہم لوگ تو ہندر پرسنٹ ہی پیشنٹ ہوتے ہیں زائے طور پر آپ کو لگتا ہو کہ اتنے سالوں کی جو آپ کے افورٹ ہے اور اس کا ایک پوزیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے ہستے مسکراتے آپ کو نظر آرہا ہے تو زاہر طور پر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہوگی باکٹر آپ شو میں آئے اور آپ نے اتنی سارے انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی اور آپ کا بہت بہت دھنیوار بہت دھنیوار بہت دھنیوار